دیسڑکنامہ ڈوٹ کوم اور چونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ ویدان سبا چھتر رہا ہے جہاں سے چودری امپرکاس چوٹالہ تین بار لگاتار ویدائک رہے اور اسی ویدان سبا چھتر سے چودری ررجیت سنگھ چوٹالہ بھی ویدائک بنے کبھی چودری جگدیس نیرہ ویدائک بنے تو ایک بار بائیل ایکشن میں یعنی اپچناؤں میں ابی سنگھ چوٹالہ بھی یہاں سے ویدائک بنے یہ ویدان سبا چھتر ہے جو کی سن انیس سو بہتر میں اسٹیتوں میں آیا تھا پہلے یہ سمانیہ سیٹ ہوتی تھی اس کے بعد دو ہزار نو میں نئے پریشیمن کے تحت اس سیٹ کو انوشوچی جاتی کے لیے آرکشت کیا گیا انیس سو بہتر میں یہاں پر سب سے پہلے ہرکشن لال ویدائک بنے تھے اور کانگریس پارٹی کے پہلے ویدائک ہے روڑی ویدان سبا چھتر سے بنے اس کے بعد انیس سو ستتر میں یہاں سے جنتہ پارٹی کے سکھدیو سنگھ ویدائک رہے اس کے بعد انیس سو بیاسی میں جگدیس نہرہ یہاں سے ویدائک بنے اور اس کے بعد اسی ویدان سبا چھتر سے انیس سو ستتاسی میں چودری رنجیت سنگھ چوٹالہ ہے وہ یہاں سے ویدائک چنے گئے اور انہوں نے جگدیس نہرہ کو ہرایا تھا جو کی کانگریس کے امیدوار تھے اور چودری رنجیت سنگھ چوٹالہ ہے وہ لوگدل سے ویدائک انیس سو ستاسی میں بنے تھے یہ وہ سمیہ تھا جب جنہائک چودری دیوی لال کی آنتھی چل رہی تھی ہریانہ میں اور نبی میں سے پچاسی سیٹ جنہائک چودری دیوی لال کو ملی تھی اور انیس سو اکیانوے میں یہاں سے جگدیس نہرہ ہے وہ ویدائک بنے کانگریس پارٹی سے اس وقت انہوں نے جنتہ پارٹی کے ہری سنگھ نین کو ہرایا انیس سو چھانوے کی بات کریں تو یہاں سے چودری امپرکا شوٹالہ ویدائک بنے اس سمیہ سوشل ایکسن پارٹی سے وہ ایم ایل اے بنے اور انہوں نے جگدیس نہرہ جو کے کانگریس کے امیدوار تھے ان کو ہرایا تھا اسی طرح سے دو ہزار میں پھر چودری امپرکا شوٹالہ یہاں سے ویدائک بنے ان ایلو کی ٹکٹ پر اور ان کے سامنے چودری رنجیت سنگھ چوٹالہ نے چناؤ لڑا تھا یعنی کہ یہ وہ ویدان سوہ چھتر ہے جہاں سے جنہائک چودری دیوی لال پریوار کے یعنی چودری دیوی لال کے دونوں بیٹے آمنے سامنے چناؤ لڑ رہے تھے اور اس وقت چودری امپرکا شوٹالہ جو کی ان ایلو کے امیدوار تھے ان کو 57397 بوٹ ملے تھے اور 23000 بوٹوں سے چودری رنجیت سنگھ چوٹالہ ہے وہ چناؤ ہار گئے تھے اور 2000 میں یعنی کہ چودری امپرکا شوٹالہ ہے وہ دو جگہ سے ویدھائک بنے تھے ایک سیٹ تھی روڑی ویدان سوہ چھتر دوسری سیٹ تھی نروانہ اور انہوں نے روڑی کو چھوڑ کر کے نروانہ میں وہ رہے اور روڑی سے سیٹ جب کھالی ہو گئی تو یہاں سے اپچناو ہوا اور پردیس میں ان ایلو کی سرکار تھی اور یہاں سے ابی سنگھ چوٹالہ ہے وہ ویدھائک بنے اور 2005 میں پھر یہاں سے چودری امپرکا شوٹالہ ہے پھر یہاں سے ویدھائک بنے اس سمیں چودری جگدیس نہرا ہے وہ یہاں سے چناؤ ہار گئے تھے جو کہ کانگریس پارٹی کے امیدوار تھے 2005 کے بعد پریشیمن بدلہ اور 2009 میں روڑی ویدھان سوا چھتر سے اس سیٹ کا نام ہو گیا کانا والی ویدھان سوا چھتر اور یہ چونکہ روڑی ویدھان سوا چھتر کے جو کافی ایسے گاؤں تھے جن کو رانیا میں ملایا گیا کچھ ویدھان گاؤں کو جو کہ یہ کہیں گے کہ ڈب والی ویدھان سوا چھتر کے وہاں پہ کچھ گاؤں کو ادھر ملائے گیا اور کانا والی ویدھان سوا چھتر کا چھتر بڑھا کر کے اس کو جو کہ دڑبہ حلکہ کے گاؤں ہوتے تھے وہ بھی ان گاؤں اس ویدھان سوا چھتر میں ملائے گے جو کہ پتلی ڈابر ڈنگ موڑ یہ جو علاقہ تھا اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیرسہ ویدھان سوا چھتر کے بھی کچھ گاؤں بھی اس کانا والی ویدھان سوا چھتر میں ملائے گئے یعنی کہ یہ ویدھان سوا چھتر ہے وہ دوہ جار نو میں اسطیطب میں آیا اور یہاں سے سب سے پہلے ویدھائک بنے چرنجیت سنگھ روڑی اور چونکہ انسو جی جاتی کے لیے رکشت تھا اور دوہ جار نو میں انیلو اور شیرومنی اکالی دل کا گٹھ بندن تھا اور یہ سیٹ ہے وہ شیرومنی اکالی دل کے لیے کھالی کی گئی تھی اور یہاں پر چرنجیت سنگھ روڑی ہے وہ چناؤ لڑے اور کانگریس کے امیدوار تھے ڈاکٹر سوشیل اندورہ اور چرنجیت سنگھ روڑی نے یہاں سے چناؤ جیتا تھا دوہزار چودہ میں جب چرنجیت سنگھ روڑی ہے وہ لوگ سوا میں پہنچ گئے تھے سانسد بن گئے تھے تو یہاں سے دوہزار چودہ کا چناؤ ہے وہ شیرومنی اکالی دل کی ٹکٹ پر بلکور سنگھ نے لڑا اور بلکور سنگھ بھی چناؤ جیتے اس وقت دوہزار چودہ میں سسپال کہر والا کانگریس کے امیدوار تھے جو کہ دوسرے نمبر پہ رہے قریب تیرہ ہزار ووٹوں سے چناؤ ہار گئے تھے سسپال کہر والا اور تیسرے نمبر پر یہاں پر بی جے پی کے راجندر سنگھ دیشو جودہ تھے اور دوہزار انیس کا جو چناؤ ہوا اس میں یہاں پر سسپال کہر والا جو کہ کانگریس کے امیدوار تھے وہ یہاں سے ویدھائک بنے اور دوہزار انیس میں جو کہ جو پہلے ویدھائک تھے دوہزار چودہ کے وہ انہوں نے بی جے پی میں انٹری مار لی تھی یعنی اس کی بلکور سنگھ ہے وہ بی جے پی کے ٹکٹ لے آئے اور راجندر سنگھ دیشو جودہ جو کہ دوہزار چودہ کا چناؤ انہوں نے لڑا تھا دوہزار انیس میں راجندر سنگھ دیشو جودہ ہیں جب ان کا ٹکٹ کٹ گیا تو انہوں نے شیرومنی کالی دل اور انیلو سے یہاں پر چناؤ لڑا مقابلہ سسپال کہر والا اور راجندر سنگھ دیشو جودہ کے بیچ ہوا بلکور سنگھ تیسرے نمبر پر چلے گئے اور اب چکی دوہزار چوبیس کا چناؤ ہے اب سمیقرن کس طرح کے بدلے ہیں یہاں پر کیونکہ اب اگر بات کریں تو یہاں پر کونگریس کے سیٹنگ ایمیلے ہیں سسپال کہر والا جن کا ٹکٹ لگ بگ فائنل مانا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ سبا چناؤ ہوئے اس میں یہاں پر کماری سیل جا ہے وہ پرچند بوٹ ان کو ملے پرچند جیت ان کو ملی اور قریب بیالیس ہزار بوٹوں سے انہوں نے چناؤ جیتا اور جو کہ سسپال کہر والا ہے انہوں نے بھی پوری مدد کی یہ پنجاب چھتر کا علاقہ جو کہ ساتھ سیما لگتی ہے کہ یہاں پر پوری طرح سے اس چھتر میں لوگ سبا چناؤں میں سرکار کی جو کافی ہے وہ خلافت دیکھی گئی یہ کہہ سکتے ہیں اور اب چونکہ دو ہزار چوبیس کا جو ویدھان سبا کا چناؤں ہے اس میں پرسرتیاں کس طرح کی رہنے والی ہیں سسپال کہر والا ہے کونگریس کے امیدوار ہوں گے ان کا ٹکٹ فائنل ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو دو اور چہرے ہیں جو کی ٹکٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان میں سے چرنجیت سنگھ روڑی ہیں جو کی پورو میں سانسد رہ چکے ہیں کانا والی ویدھان سبا چھتر سے ایمیلے رہ چکے ہیں اور ان دنوں چکی چرنجیت سنگھ روڑی ہیں انہوں نے کونگریس جوائن کر لی تھی کماری سیل جا کے اسپال کہر والا ہے وہ سیٹنگ ایمیلے ہیں اور کماری سیل جا کے بھی وہ بھی خاصم خاص ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو تیسرا نام ہے وہ نرمل سنگھ ملڈی کا ہے نرمل سنگھ ملڈی نے بھی یہاں پر جو کی دو ہزار انیس کا جو چناو ہے وہ جنائیک جنتہ پارٹی کی ٹکٹ سے یہاں پر لڑا تھا اور اس سے پہلے چاہے ہم دو ہزار نو کی چودہ کی بات کریں تو بھی یہاں پر ہلوپا کی ٹکٹ سے نرمل سنگھ ملڈی نے چناو لڑا تھا یعنی کی نرمل سنگھ ملڈی بھی سکھ چہرہ ہیں اور کانا والی ویدان سوا چھتر میں سکریہ ہیں اب بات کر لیتے ہیں بی جے پی کی تو بی جے پی پہ یہاں سے بلکور سنگھ جنہوں نے دو ہزار انیس کا چناو لڑا جو کہ تیسرے نمبر پہ رہے تھے اس بار یہاں پر راجنڈر سنگھ دیسو جوڈا نے پھر سے شیرومنے کالی دل سے واپس گھر واپسی کر لی ہے یعنی کی بی جے پی میں وہ آگے ہیں اور اس بار بی جے پی کے پربل امیدواروں میں شامل ہے یعنی کی ان کا ٹکٹ بھی فائنل مانا جا رہا ہے راجنڈر سنگھ دیسو جوڈا کی جوائننگ ہے وہ خود مکھے منتری نائب سنگھ سیننی نے سرسا میں آ کر کے کروائی اور یہ سنکیت دیئے کہ بی جے پی کے امیدوار ہے وہ راجنڈر سنگھ دیسو جوڈا ہی ہوں گے اس کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں انیلو کی کیونکہ اس پرانے روڑی ویدان سوہ چھتر میں یا نئے کالا مالے ویدان سوہ چھتر کی بات کریں تو یہاں پر یہ جو علاقہ ہے وہ انیلو کا گڑ کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے چودری امبرکاس چوٹالہ تین بار لگاتار ویدائک رہے اور ابی سنگھ چوٹالہ ہے وہ بھی یہاں سے ویدائک بنے چودری رنجیت سنگھ چوٹالہ ہے جب جنناک چودری دیویلال کی پارٹی سی یہاں پر ویدائک بنے تو اس علاقے میں جو ہے انیلو کا یعنی کی انیلو کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے اور شیرو منہ اکالی دل کے ساتھ مل کر کے دو چناؤ انہوں نے جیتے دو ہزار انیس دو ہزار نو کا اس بار انیلو سے یہاں پر اگر سیرو منہ اکالی دل کا گھٹ بندن انیلو کے ساتھ رہتا ہے تو یہاں پر پھر جو چہرے ہیں وہ کون ہوں گے ان میں نام آ رہا ہے گرتیج سنگھ ہیں سکچین سے اور مگر سنگھ ہیں جو کی نیجر ڈیلا کلا کے رہنے والے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک قومی دوار بنایا جا سکتا ہے یا کسی تیسرے ویکٹی کو بھی ٹکٹ دی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہم بات کر لیں گوپال کارڈا کی پارٹے کی ہریانہ لوگ ہٹ پارٹی ہریانہ لوگ ہٹ پارٹی کے بھی کالا والی ویدان سبا چھتر سے مویدوار ہیں ہرمندر سنگھ مراد ہرمندر سنگھ مراد ہیں وہ کھنڈ وکاس ایبن پنچائت ادھکاری کاریلے میں اکاؤنٹنٹ رہے ہیں اور انہوں نے وی آر ایس لی تھی اور اب وہ چناو کی تیاری کر رہے ہیں کالا والی ویدان سبا چھتر سے چناو لڑیں گے اور ٹکٹ کی مانگ کر رہے ہیں کہ ہریانہ لوگ ہٹ پارٹی سے ان کو امیدوار بنایا جائے سکھ چہرہ ہیں ہرمندر سنگھ مراد اور کالا والی ویدان سبا چھتر کے ہی گاؤں جھوڑ روہی کے رہنے والے ہیں یہاں پر اگر مدوں کی بات کر لیں تو روڑی ویدان سبا چھتر میں یا کالا والی ویدان سبا چھتر کہیں اس کو اس کی سیمہ پنجاب کے ساتھ لگتی ہے تو یہاں پر نشے نشے کا خوب بول بالا ہے چٹہ ہے اس کا خوب بول بالا ہے یہاں پر نشہ ہے وہ لگاتار پھیلتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ اس نشے کو یہاں پر ختم کیا جائے چٹے کو یوہاں ہے وہ کیسے چٹہ چھوڑ سکیں اس کو لے کر کے لگاتار جو ہے سرکار اور یہاں کے لوگ بھی پریاس کر رہے ہیں لیکن نشہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کیونکہ پنجاب بورڈر ہے اور اسی کو لے کر کے میڈیکل نشہ اور چٹہ نشہ ہے وہ کافی پاترہ میں یہاں پر دیکھا جا رہا ہے ایک بڑا مدہ ہے چناوی مدہ ہے یہاں پر نشے کو ختم کرنا اس کے ساتھ اور دوسرا بڑا جو مدہ ہے وہ ہے اسی چھتر میں گگر ندی کا پانی پہنچانا حالانکہ باخڑا نہر کا جو پانی ہے وہ یہاں پر پریابت ہے یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ تین بڑی نہرے ہیں وہ اسی چھتر سے ہو کر کے نکلتی ہیں چاہے باخڑا مین برانچ کی بات کریں چاہے ممڑ برانچ کی بات کریں چاہے ہم بات کر لیں اوٹو فیڈر کی یعنی کی روڑی برانچ کی تو تین نہرے ہیں وہ بڑی نکلتی ہیں یعنی باخڑا کا پانی ہے وہ یہاں پہ پریابت ہے جل گھروں میں پانی ہے وہ پہنچتا ہے گاؤں گاؤں میں جل گھر بنے ہوئے ہیں سڑکیں وہ بھی اچھی کوالٹی کی یہاں پہ ہے لیکن گھگر ندی کا پانی ہے وہ نہیں مل پاتا اور یہاں پر چونکہ جیسے ہی سردولگڑ سے پنجاب سے ہریانہ میں گھگر ندی یہاں پہ پہنچتی ہے سرسہ جلہ میں تو وہ کالا والی ویدانسوہ چھتر کے ہی گاؤں ہیں چاہے رنگا کی بات کر لیں چاہے پنیاری کی بات کر لیں مصاب والا کی بات کر لیں چاہے متڑ کی بات کر لیں روڑی کی بات کر لیں اس کے ساتھ ساتھ پنیاری یہ جو علاقہ ہے علی کا نگو کی تک تو یہ کالا والی ویدانسوہ چھتر کا ہنسہ ہے تو یہاں پر مانگ چل رہی ہے کہ یہاں سے کوئی خریب چینل جو ہے نکالا جائے جو کی ان گاؤں کو سیچت کرے جو کی پھگو تک پکہ کمال تک جو ہے چلا جائے ملڈی بھیما روہن یہ جو گاؤں ہیں یہاں پر اور ایک خریب چینل ہے جو کی سہارنی کیونکہ سہارنی اور کھیرکہ ہیں وہ بھی اسی ویدانسوہ چھتر کا حصہ ہے تو ایک خریب چینل وہاں سے بھی نکال کر کے جو کی بڑا گوڑا چھتر ہے وہاں پر بھی گھگر ندی کا پانی ہے وہ پہنچ جائے اور بڑا گوڑا چھتر سے ہوتا ہوا آگے کانہ والے تک پہنچ جائے اس طرح سے کئی خریب چینلز کی مانگ ہے وہ اس علاقے میں چل رہی ہے حالانکہ گھگر کا پانی ہے وہ ان علاقے کو نہیں ملا ہے اس کے ساتھ جو تیسرا جو بڑا مدہ ہے جو ان دنوں کافی ایکٹیو ہے کافی دب والی جب پولیس جلہ بنا تو روڑی اور کانہ والی ویدان سبا چھتر ہے اس کے جو دو تھانے لگتے ہیں روڑی اور بڑا گوڑا تو ان دونوں تھانوں کو کانہ والی کے ساتھ اٹیچ کر دیا یعنی کہ دب والی پولیس جلہ میں اس کو انکلوڈ کر دیا تب لوگوں نے اس کی لڑائی لڑی لوگوں نے یہ کہا کہ سرسا ان کو قریب بیس کلومیٹر پڑتا ہے جبکہ دب والی ان کو ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ان کو تیہ کرنا پڑے گا ان کی یہ مانگ ہے کہ روڑی اور بڑا گوڑا دونوں تھانے ہیں وہ سرسا کے ساتھ ہی جوڑے جائیں سرسا کے ساتھ جو پہلے کی طرح ہے ویسے ہی چلنے دیا جائیں علاقی سرکار نے اس کا نوٹیفکیشن کیا اور استطی ہے وہ جو کی تو رکھ دی گئی اب چونکہ ڈیمانڈ یہ چل رہی ہے کہ چونڈ جلہ بنائے جانے کی بات آ رہی ہے تو اس لحاظ سے کیونکہ ڈب والی کا چھتر بڑھانے کے لیے پھر سے ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے کہ روڑی اور بڑا گوڑا جو چھتر ہے اس کو ڈب والی کے ساتھ جوڑا جائے یعنی کہ ڈب والی جلے میں اس کو ملائے جائے یہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ ڈب والی جلہ تب ہی بنے گا جب اس کا ایک چھتر ہے وہ نردارت ہوگا اب یہ اس علاقے کے جو پچاس گاؤں کے جو لوگ ہیں اب وہ پھر سے ویرود پہ اتر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو سرسہ کے ساتھ ہی رکھا جائے اب یہ چونکہ چناوی مدہ ہے وہ بنتا ہوا جا رہا ہے اور سرکار ہے وہ اس پر کیا نرنے لیتی ہے اس کو لے کر کے بھی جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور اور ان مدوں کے علاوہ کچھ اور مدے بھی ہیں چاہے چونکہ پہلے سیاہ مناؤشمنٹ تھی مکہ منطر کی گوشنا تھی کہ روڑی اور بڑا گڑا ان کو ابتصحیل کا درجہ ملنے کی بات لیکن نہیں ہو پایا اور یہ معاملہ صرف کاغ جو میں ہی لٹک کے رہ گیا اس کے ساتھ ساتھ سواشتہ سویدھاؤں کی ہم بات کریں تو روڑی میں پی ایس سی ہے لیکن ڈوکٹرز نہیں ہے اس علاقے میں جس کی سیما پنجاب کے ساتھ لگتی ہے یہاں پر سواشتہ سویدھائیں ہیں وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے ڈوکٹرز کا بھاو ہے سٹاف کا ٹوٹا ہے اور لوگ ہیں وہ اپنا علاج کروانے کے لیے پنجاب کا رکھ کرتے ہیں سردولگڑ کا رکھ کرتے ہیں بٹھنڈا جاتے ہیں اور جو بڑا گڑا چھتر کے جو لوگ ہیں وہ اپنا علاج کروانے کے لیے سردولگڑ پہنچ جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر جو سواشتہ سویدھائیں ہیں ان کو بھی سمپون کرنے کی ضرورت ہے ان کو یہاں پر ڈوکٹرز کی کمی ہے تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں یہاں پر اس علاقے میں یہ بڑا ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ روڑی میں پچھلے کئی سالوں سے سرکاری کالج کی مانگ چل رہی ہے روڑی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے یوجنا بنائی تھی بیس کلومیٹر پہ سرکاری کالج ہوگا حالانکہ کالا والی میں سرکاری کالج ہے لیکن بیس کلومیٹر کی اگم بات کریں یعنی کہ کالا والی ہے وہ پچیس کلومیٹر سے زیادہ کا ڈسٹینس پڑتا ہے تو اسی لحاظ سے روڑی میں سرکاری کالج ہونا چاہیے اگر بڑا گڑا میں بھی سرکاری کالج کی مانگ چل رہی ہے کیونکہ تو ان دونوں کسبوں میں سرکاری کالج کو لے کر بھی ڈیمانڈ ہے وہ چل رہی ہے تو یہ اس پورے ویدان سوہ چھتر جس کو پرانا روڑی ہلکا اور نیا کانا والی چھتر ہے وہ کہا جاتا ہے تو اس کو لے کر کہ آج ہم نے اس ویڈیو میں چرچا کی یہ ہے تمام لوگوں تک پہنچیں بہت شکریہ